اسلام علیکم آج ہم جماعت پنچم کی اردبی کے کعپیوں میں کام کریں گے ہم آج قوائد پڑھیں گے اور اردبی کے سلیبس کے مطابق اپنا اگلا سبق پڑھیں گے پیارے بچوں آپ کے سلیبس میں خط بھی شامل ہے خط آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر اٹھارہ پر آپ نے یہ خط صفحہ نمبر اٹھارہ سے کوپی کر کے اپنی کوپی میں لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے تو ابھی ہم صفحہ نمبر اٹھارہ پر اس خط کو پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ لوگ اس کو اپنی کوپیوں میں لکھیں گے پیارے بچوں یہ آپ کی خط لکھتے کا صحیح طریقہ ہے سب سے پہلے خط میں پہلی والی لائن پہ آپ نے اپنا پتہ لکھنا ہے آپ نے پتہ لکھنا ہے کہ آپ کس جگہ سے خط لکھ رہے ہیں یہاں پر لکھا ہے ملت ہائی سکول آپ یہاں پر سٹینفورڈ سکول سسٹم لکھ سکتے ہیں نیچے لکھا ہے ٹو زیرو فور گلکشت کالونی ملتان یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں حیات آباد پشاور ٹھیک ہے پھر یہاں پر مکمل تاریخ یعنی جس تاریخ کو آپ خط لکھیں گے اس لائن میں آپ نے مکمل تاریخ لکھنی ہے نیچے آپ کس کو خط لکھ رہے ہیں اس کا نام لکھنا ہے تو یہاں پر ہم نے خط لکھا ہے اپنے اباجان کو تو آپ لکھیں پیارے اباجان پھر اس لائن پر اس کے بعد جو لائن ہے اس سے تھوڑا سا ہٹ کے اسی ایک سیکونس سے تھوڑا سا ہٹ کے اس لائن میں آپ نے لکھنا ہے سلام السلام علیکم پورا سلام لکھنا ہے جہاں پر السلام علیکم کا میم ختم ہوتا ہے اس سے بالکل نیچے اسی رو میں آپ نے لکھنا ہے اپنے خط کو سٹارٹ کرنا ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل سے یہاں بھی خیریت ہے ایک ہفتے قبل آپ کا خط ملا جواب دینے میں دیر اس وجہ سے ہوئی کہ ہمارے امتحان ختم ہونے کے بعد کھیلوں کے مقابلے ہو رہے تھے اور ہم ان کی تیاری میں بہت زیادہ مصروف تھے آپ کی دعاوں سے میں دوڑ کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر آیا ہوں امی جان کی طبیعت کیسی ہے امید ہے کہ وہ اب بہتر ہوں گی جیسے ہی چھٹیاں ہوں گی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا اگر لڑکی ہو تو یہاں پر ہو جاؤں گی انشاءاللہ گھر میں سب کو درجہ بدرجہ سلام و دعا آمنہ اور فرقان کو بہت بہت پیار بچو یہ آپ کی خط کا طریقہ ہو گیا خط آپ نے ایسے لکھنا ہے جب ہم خط کو ختم کرتے ہیں احتتام ہمارا کیسا ہوتا ہے پہلی لائن میں آپ کا فرمابردار بیٹا اور نیچے اپنا نام لکھنا ہے محمد احسن کی جگہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے بچو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ والی لائن جو یہ یہ والی لائن ہے یہ بالکل نہیں ڈالنی اور یہ احتتام بھی نہیں لکھنا یہ چیزیں نہیں لکھنی یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے اس طرح اوپر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے اپنا پتہ یہ نہیں لکھنا یہ جو نشان ڈالا ہے یہ بھی نہیں لکھنا مکمل تاریخ اور یہ نشان یہ آپ نے کوپی میں نہیں لکھنا اب القاب ہے القاب بھی نہیں لکھنا اور یہ نشان نہیں ڈالنا اب یہاں پر آداب ہے یہ نہیں لکھنا اور یہ نشان نہیں ڈالنا اب یہاں پر جو یہ پورا نشان ہے یہ بھی نہیں ڈالنا اور نفس مضمون بھی نہیں لکھنا یہ صرف آپ کے سمجھانے کے لیے ہے خط کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے اسی طرح آپ نے اپنے پورے خط کو مکمل کرنا ہے